موسیقی 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 علی کے ساتھ تو اس سے پہلے بھی جب آپ مجھے روائل کیفے میں دیکھ رہے تھے تو اس ٹائم بھی آپ نے علی کے ساتھ مجھے کافی زیادہ پروگرام میں دیکھا ہوگا اور آج علی کو تھوڑا سا ہم نے قید کر دیا کہ علی ہاتھ پاؤں تو ہلائیں گے لیکن وہ ہاتھ پاؤں علی کو بیٹھ کے ہلانے پڑے گے بٹ ایم شور کہ آپ ہمیشہ کی طرح سے اس کی پرفارمنس کو انجوائے کریں گے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے خون کی کمی کے حوالے سے میں نے ایک پوائنٹ دیا اینیمک ہونا اس کی مین ویزنز کیا ہوتی ہیں اس کا پھر جو بیبی ہے اس کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور اس چیز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے بلکل سائرہ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا میرا تعریف بھی کروایا اور بلانے کا بھی شکریہ اور موقع دیا آپ نے اور میں واقعی چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہمیں ہماری پر اس نولیج ہے تو ہم جا کے ایسے میڈیا پہ تاکہ بولیں اور میں ذرا پرینٹ میڈیا پہ بھی میں لکھتی رہتی ہوں تو آپ نے مجھے کہا کہ کیا وجوہات ہے خون کی کمی دیکھو سائرہ خون پیدا ہوتا ہے خوراک سے جو ہم کھاتے ہیں تو ہماری ڈائیٹ کے اوپر مین لی یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت صحیح کھا نہیں رہی میں عورت کی بات اس لئے کر رہی ہوں کہ یہ پرابلم سب سے زیادہ 90% of the female in پاکستان مطلب شکار ہے خون کی کمی کا یا تو وہ پرابر آئرن ہماری فوڈ جو ہے اس میں آئرن کونٹینٹ ہے تو جو ہم کھاتے ہیں وہ آئرن ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے تو یا تو وہ پراب پر کھاتی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کھا رہی ہے تو وہ ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا لائک کوئی کیڑے ہیں نکل رہا ہے یا ڈائیریہ لگا ہے ڈائیسٹری ہے اکثر خواتین یا مردوں کو بھی آف این آن ڈائیریہ ڈائیسٹری اس کا خیال نہیں کرتے تو that is a cause of iron deficiency تھرڈ یہ کہ bleed ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں سے bleeding ہو رہی ہے bleeding کی cause is لڑکیوں میں مجھے کہوں گی کہ منتھلی ان کے periods کی وجہ سے bleeding ہو رہی ہے یا pregnancy ہوئی تو بہت blood loss ہوا پھر next pregnancy ہو گئی یا بواسیر ہے یا کچھ کیڑے خون چوستے ہیں جس کو ہم hook warm بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک cause ہے blood loss ہونے کا اور خون کی کمی کا تو اب آپ میں تھوڑا سا آگے بتاؤں گی کہ جب خون کی کمی ہے اس کا انیمیاں کہتے ہیں اس کے symptom یہ ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی چرچڑا پن ہوتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتا ہے کیونکہ جو خون ہے یا جو فولاد ہے وہ ہیموگلوبر بناتا ہے اور وہ اکسیجن کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اگر خون کی کمی ہوگی فولاد کی کمی ہوگی آئرن کی کمی ہوگی تو وہ اکسیجن پوری نہیں ملے گی نہیں ملے گی اور ہم زندہ بھی اکسیجن کے اوپر ہیں اب آپ خود سوچیں کہ خون کی کمی ہے تو it means کہ اکسیجن نہیں مل رہی آپ کا ایک ایک جو خلیہ ہے وہ اکسیجن کے اوپر زندہ ہے تو اکسیجن نہیں مل رہی تو ڈسنیا ہو رہا ہے اور پھر دل کیا ہوگا وہ تیز پمپ کرے گا تاکہ بلڈ ملے بلڈ نہیں مل رہا بلڈ تو مل رہا ہے پر اکسیجن نہیں مل رہا تو ہارڈ فیلیر بھی ہو جاتا ہے اچھا پمپ کر کر کے اوپر وہ کام کر کر کے ہارڈ بھی فیل ہو جاتا ہے یعنی کمپلیکیٹیڈ بیماری ہے اور it is the cause of death بلکو ٹھیک اچھا ایرن ڈیفیشنسی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ پوچھا ہے کچھ ایکسپیکٹنگ بھومنس کے حوالے سے ہماری انوارمنٹل کچھ ڈیزیزز آ جاتی ہیں کہ وہ ان کو بہت دل افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری ڈائیٹ کے اندر سے کچھ ڈیزیزز کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہے بلکل صحیح ہے وسیم میں آپ کو بتاؤں جو انوائرمنٹل ڈیزیز ہیں میں آپ کو بتاؤں پریگننسی میں جو ایمیونیٹی ہے نا قوت مضامیت یا قوت مدافیت وہ ڈپریس ہوئی ہوتی ہے کیوں ہماری بڑی بوڑیاں کہتے ہیں خواتین کو کہ ایسے کرو ایسے کرو یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ کیونکہ پریگننسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بچہ کیونکہ فارن پارٹیکل ہوتا ہے کیونکہ باپ کی طرف سے اس کے سیل بھی ہوتے ہیں تو باڈی اس کو نہیں ایکسپٹ نہیں کر رہی ہوتی تو اللہ تعالی اس کو ایکسپٹنس دینے کے لیے ایمیونیٹی کو سپریس کر دیتے ہیں تو کئی ڈیزیزز ہو جاتی ہیں تو عموما یہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں ڈائیٹ اچھی کیا ہے وہ ہر وہ چیز جو قدرت نے بنائی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گاجر میں بھی شاید میرا خیال ہے اتنی ہی طاقت ہے جتنی سیب میں ہے اب ہمارے ہم بدقسمتی ہے کہ سیب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے گاجر بھی نہیں کھانی مولی ہے گاجر ہے جو حضم ہو سکتی ہے جو آپ کو دل کرتا ہے کھیرہ انٹی آکسیڈنٹ ہے ہر ویجیٹیبلز گرین ویجیٹیبلز پالک میں بہت بے شمار قدرت نے فائدے رکھے ہوئے ہیں اس میں آئرن بہت فولاد بہت زیادہ ہے تو ایمیونیٹی یہی ہے کہ کوئی خانسی ہے کسی کو لگی ہوئے اس کے قریب نہ جاؤ کبھی کبھی نین گرم پانی پیئیں ابھی تھنڈا پانی نہ پیئیں کیونکہ وہ خانسی ورز ہو گئی تو پھر ان کو دوائیاں لینی پڑے گی پریگننسی میں ہم انٹی بیٹکس نہیں آوائیڈ کرتے ہیں تو ہر عورت جو پریگننٹ ہے اس کو احتیاط ضرور خود احتیاطی تدابیر پریونشن is better than cure بلکل چیزی ہے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہم مزید کوئیسٹن کر رہے ہیں اس سے پہلے علی میں تمہاری جانب آؤں گی کیا چل رہے ہیں آج کل میوزک میں کوئی نیا ویڈیو کی نیا سانگ ہمارے ویڈیو کو سننے کو مل رہے ہیں اس پر کوئی ورک آؤٹ ہو رہے ہیں کیا چل رہے ہیں آج کل رہے ہیں اس سانگ ہے اس کا ریکارڈنگ کرا دی آوڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے اس کے ویڈیو کی تیاریاں چل رہے ہیں اس سے پہلے 3-4 ماہ جو ہے وہ میں میڈیا سے تھوڑا دور تھا کیونکہ میری سٹیڈی چل رہی تھی اے ایم بی این مارکٹنگ تو اس کی تیاری میں تھا وہ کچھ پیپرز تھے اس کو کر رہا تھا انشاءاللہ آپ دوبارہ میں نے جوائن کر لیا میڈیا کو سب سے پہلا جوائنگ میری کم بے جو ہوا ہوں سب سے پہلے میں نے روائل کا ایشو کی ہے ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر رینیسا سے ہم پوچھیں گے آپ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کر رہی تھی اس میں وسیم نے ڈسکس کیا کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز کو بھی تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہماری نانیا دادیاں بھی بتاتی ہیں کہ آپ نے موپ آؤٹ نہیں کرنا آپ نے جھاڑوں نہیں دینی آپ نے زیادہ وزن نہیں اٹھانا آپ نے بیبی سٹیپس لینے لیکن جتنی موبیلیٹی پوزیشن میں رہے گی جتنی موبائل رہے گی اس کے لئے اتنا ہی بہتر ہوگا آپ کیا اس حوالے سے گائید کریں یہ سائرہ بہت بہت تمہارا ایکسیلنٹ ایک سوال ہے کیونکہ جو خواتین ہیں اکثر امومن مائیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور جو مدر ان لائے وہ تھوڑی ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ماں تو یہ کہتی ہے بس بیٹی ہلیں نا ٹوٹلی رونگ اگر تھوڑا سا ایسے بلیڈنگ بھی ہو جائے تو وہ کہتی ہے بسترے سے نہیں ہلنا سرکولیشن تیز ہوتی ہے آپ اگر واک کرتے ہیں دوڑیں نہ جمپ نہ لگائیں آپ زیادہ ہیوی ویٹ اوور نہ اٹھائیں دیکھیں ہر چیز لیمٹس میں آپ کو خود بھی پتا لگ رہا ہوتا ہے آپ اٹھ کے خود ہی پینٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہیوی وزن اٹھائیں یا دوڑیں لگائیں نہیں آپ کو واک مارننگ واک بہت ضروری ہے ہلکی پھلکی یوگا آپ کے لئے بیسٹ ہے وہ بھی کریں اور آپ کو خود پتا لگ رہا ہوتا ہے اور بلکل بیڈ پہ لیٹے رہنا is totally wrong اس سے بچے کی طرف بلیڈ بھی پورا ماں کا سرکولیشن تیز ہوگی تو بچے کی طرف بھی بلیڈ سپلائی زیادہ جائے گی تو اس لئے ماں حرکت میں ہوگی تو بیبی آپ دیکھیں گے اگر ماں بلکل ٹون ہوکے سو ہی رہے تو وہ پھر آکے ہم آئے ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ بیبی کی مومنٹ فیل نہیں ہو رہی تو پانی ہم انہیں کہتے ہیں بہت زیادہ پیئیں پانی زیادہ پینے سے یہ ہوتا ہے کہ بلیڈ پتلا ہوتا ہے تو بیبی کی طرف زیادہ بلیڈ جاتا ہے دوسرا ایک امپارڈنٹ بات ہے پریگنٹ عورت کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ کروٹ بدل کے سوئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو یوٹرس ہے وہ سائیڈ پہ آ جاتی ہے تو جو آرٹری میجر ہے وہ وزن سے ہٹ جاتی ہے اور بلیڈ سائیڈ پہ کرتے ہیں بلکل ٹی بلکل ٹی ویسیم کیا خیال ہے بلکل ٹی بلکل ٹی بلکل ٹی بلکل ٹی بلکل ٹی بلکل ٹی ٹھیک بلکل ٹی دل توڑن والی اے مک موڑن والی اے مینو چھوڑن والی اے مین تک دا تیری را مک تو میرے ہاسے وی لے جان والی اے دکھ دین والی اے تیری یاد آن دیاں جاگ دا میرا تانوں لب دا میں دینوں آجا تینوں کہندہ دل میرا سک گئیاں رو رو کے اکیاں میریاں آجاوے مکیاں نہیں آسا میریاں سک گئیاں رو رو کے اکیاں میریاں آجاوے مکیاں نہیں آسا میریاں موسیقی 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 اگر مردان جنر ملک موسیقی بہت زیادہ سب سا حبہ ہم بھی بہت زیادہ بہت زیادہ اخوان فرشتر بیرین کبھی نبیل جمعاً کس نے غصا کیا بہت زیادہ یہ جو فکر کا مرمج نہیں کی جو وہ کسی طرح کا کنا کیا چاہیے کسی طرح کا کنا پانچنگ ساری کسی طرح پاکی بات ہے جو فکر مرمج رو ہے جو کنا ہے تو فکرم جو خوش ساری طرح کی زیادہ آجا ڈے ایران ڈیفیشنسی اور اس کا اقلاق حوال حصہ ہمارے فود انٹیک پر نہیں ہے اور اگر ہمارا فود انٹیک پر ہے تو اس کی دیجسشن ہے اس کی دیجسشن ہے کہ اس کی دیجسشن ہے میں ہی ضرور چاہوں گی کہ ہمارے ویورس کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ کونسا ایسا فود ہے وہ کونسا ایسا لیکوڈ ہے جس کو اگر ہم انٹیک کرتے ہیں تو ہماری آئرن ڈیفیشنسی کو کور کر سکتا ہے یا ان ادر ورڈ کہ وہ آئرن انڈریچ ہے پتہ نہیں لگتا کہ کونسی چیز کھائیں کہ جی آئرن ڈیفیشنسی پوری ہو میں آپ کو یہ بتاؤں کدرت نہیں ہر چیز میں کسی کسی ویجیٹیبل جو فود میں زیادہ آئرن ہے کسی میں کام ہے ہر چیز میں کچھ ہے ہماری جو گندب ہے انڈریچڈ وید آئرن اور ہماری دودھ میں کام آئرن ہوتا ہے اس لئے بچے جو دودھ پیتے ہیں وہ تھوڑا انیمک ہو جاتے ہیں لیکن ہماری ساری ویجیٹیبل میں سب سے زیادہ ہے پالک ساگ اور پالک یہ کھائیں ایون آلو میں بھی تھوڑا بہت آئرن ہے آپ کو بتایا کالا ہو جاتا ہے بینگن سستی سبزی ہے ہم سمجھتے ہیں بینگن اور بڑے ناگ بھوموں چڑھاتے ہیں اب باہر کے ملک میں جائیں تو ایک بینگن آپ کو دو سو روپیگہ ملتا ہے ایک پیس آپ کو ایک خیرہ ملتا ہے تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے جو ہمارے قدرت نے پاکستان کو جتنی انو اقسام کی سبزیاں فروٹ یعنی ہم مالا مال ہیں ہم اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بنانا ایک دو کیلے کھا لیں اب دلیا کھائیں دلیا میں ہر ایک کو کہتی ہوں دلیا وہ جو دیسی دلیا دیسی دلیا دیسی پلیس دیسی پوریج تو پھر انہوں نے کمرشلائز کیا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو دیسی is the best آپ دیسی دلیا کھائیں اس میں سارا کچھ ہے اس میں چھان بورا جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت امپورڈنڈ ہے وہ اس میں آئرن جب وہ آپ جو آٹا لیتے ہیں نا سفید اس میں سارا کچھ وہ نکال لیتے ہیں تو میں اپنے فری میڈیکل کیمپس کرتی ہوں میں یہی موٹیویٹ کرتی ہوں کہ پلیس بی بیو گھر میں صبح پراتے اور وہ نہ کہو ہر عورت جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی صحت کی وہ خود نگے باں ہے وہ خود ذمہ دار بھی ہے وہ ٹیچ کرے اپنے ہسپنڈ کو کہے کہ نہیں صبح تو میں دلیا ہی بناوں گی اتنا پتیلہ بھر کے دلیا بنائیں اور پیالہ بھر بھر کے ان کو تھوڑی شکر ڈال دیں اور میں یہ بھی ساتھ کہتی ہوں کہ پلیس سفید چینی چھوڑ دیں گھڑ لے لیں سستا کوٹ کے رکھ دیں شکر بنا کے وہ ہلکا کھائیں زیادہ بھر بھر کے نہ کھائیں شگر کی بیماری ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے قدرتی طور پر ہر فروٹ میں ہر سبزی میں شگر بھی ڈالی ہوئی ہے ہمیں ایکسٹرا شگر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے خاص کر یہ جو پریگننٹ خواتین ہے یہ ابھی سائرہ نے مجھے کہا تھا پریگننسی میں کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں جو ریلیٹڈ ٹو پریگننسی ہیں جو ہی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ بیماریاں آ جاتی ہیں اور جو ہی ڈیلیوری ہوتی ہیں وہ بیماریاں خود بخود ختم بھی ہو جاتی ہیں اس کے لئے ہم ضرور ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو انٹینیٹل چیک اپ کروانے جاتے رہنا چاہیے کیونکہ بڑی بوڑیاں کہہ دیتی ہیں ہم بھی تو نہیں گئے تھے ہمیں کیا ہوا تھا ہم نے دس سوچے پیدا کر لیا ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا اپنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ان کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ اس وقت پھر وہ مر بھی جاتی تھی ابھی بھی ہمیں بہت دکھ ہے کہ پاکستان میں یہ جو انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں جو پور ہم بچارے پور نہیں ہیں لیکن ہم کھانے کے حساب سے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس سیب نہیں ہے ہمارے پاس وہ مہنگا فروٹ نہیں ہے تو ہم بہت غریب ہیں ہر چیز میں اللہ تعالی نے خزانے ڈالے ہوئے ہیں پیٹ بھر کے پریگنٹ عورت کو کھانا کھانا چاہیے صبح دلیا ضرور کھائیں اور پلیز جو ہے سبر شکر سے کھائیں اور ناشکری بھی نہ کریں اللہ کی لیکن کام بھی کریں جو گھر کے روٹین کے کام ہیں اور ایکسرسائز بھی ہوتے رہے بلکل میں نے کہا ہے ایکسرسائز ہر پریگنٹ عورت کو رات کو سوری رات کو میں کیوں کہہ رہی ہوں صبح صبح اس کو آدھا گھنٹہ ضرور ووک کرنی چاہیے تیز تیز بھی کر سکتی ہے وہ مضب اس میں کوئی منع نہیں ہے اگر کوئی خطرناک چیزیں ہیں جیسے پریویس اس کے مسکیریج ہو گیا ابورشن ہو گیا تو اس میں ہم مشورہ ہم سے کر لیں آپ آئیں ہمیں ہم وہ ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ کس کو کیا کرنا جائے تو میں ہر پریگنٹ عورت کو میری ایڈوائیس ہے پلیز ساسوں کو بھی ماں کو بھی ہسپنڈ کو سپیشلی کہ اپنی بیویوں کو نئی نسل آپ کے گھر آ رہی ہے نئی نسل کے حوالے سے سیرا کچھ وسیم بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ریت و روایات اور بڑی ٹریڈیشنز بھی ہیں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی ایکسپرٹ اپینیون لیتے ہیں کہ یو جولی ایسا کہا جاتا ہے کہ پیارے پیارے گول مٹول وسیم جیسے جیسا وسیم کا بچپن جیسے بچے ہوں ان کی تصویریں اگر ڈسپلے کریں اور the one who is expecting the pregnant women اگر اس کو دیکھے تو اس کا بڑا کوئی ایمپیکٹ ہوتا ہے is it true یا یہ سارے میٹھ ہی ہیں بس ہاں سائرہ سیریسلی اس کا مجھے بھی لیکن میں اس کو true اس لیے کہوں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ ماں کی جو پورا نروس سسٹم ہے ہماری انوائرمنٹ سے بہت زیادہ ریلیٹیڈ اور میں ریلی سمٹائیمز آئی آئی سیلیوٹ دوز مومز جو کہ پرانے زمانے میں تھی ہیں اور وہ یہ میٹھ لے کے آئی تھی تو to some extent بلکہ to a greater extent سائنس نے پروف کیا کہ اگر ماں اچھا محول ملے گا خوش رہے گی تو اس کے اندر ہارمونز positive والے ہماری باڈی میں دو طرح کے ہارمونز ہیں ایک positive ہارمونز ہے ایک negative ہے ایک ketabolic ہارمونز ہے جو آپ کو مطلب برے والے ہارمونز ہیں تو اگر ہمیں ہر وقت سکون ملے گا ہم تیار شہر ہو کے رہیں گے تو وہ positive vibes اندر جائیں گی ہارمونز positive ریلیز ہوں گے تو definitely بچہ بھی پیارا اور healthy ہوگا کیونکہ اگر ماں stress میں ہوتی ہے تو بچہ intrauterine growth retardation آپ کو سمجھ آگے نا intrauterine growth retardation ان ماں کو ہوتی ہے جو depressed رہتی ہیں ان کے blood pressure بھی high ہو جاتے ہیں ان کے diabetes وہ ان کو pregnancy کی وجہ سے اس depression کی سوکڑے کی بیماری سوکڑے کی بیماری اور بڑھتی جاتے ہیں اس کے لئے ان کے بڑا بہت ضروری ہے ماں کو اچھا environment دے آپ کا بچہ سے بہت بہت ریسرچ تھی جیپان کے medical association کی اس میں یہ تھا کہ when women is pregnant during pregnancy اگر آپ اس کو ایک بڑا soft music سنوائیں تو اس کا بڑا ایک impact ہوتا ہے بچے کے اوپر کیونکہ عورت آپ music سنیں گے آپ کا mood خوشگوار ہو جائے گا اور اس کا ultimate impact ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پیارے بچوں تصویر 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 تک سچائی ہے دکٹر صاحب بچے پروگرام کا وقت تقریبا ختم ہونے کو یہاں پہ ہم بڑا ہی constructive message لینا چاہیں گے کیا message دینا چاہیں جی بہت important message ہے کہ ہماری country سے ہیں بد قسمتی سے ہم بھی اسی میں شامل ہیں ہر تین منٹ کے بعد ایک ماں مار جاتی ہے اور ماؤں کی death کی مین وجہات جو ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ ہے خون کا بہ جانا hemorrhage دوسری وجہ ہے blood pressure کہای ہونا infections ہو جانا blood pressure کہای ہو جانا پھر اور لمبی list ہے تو یہ وہ چیزیں جو prevent کر سکتے ہیں تو میری التماس التجا ہے ہر آدمی سے جس کی بیوی پریگنٹ ہے ہر ماں سے ہر ساس سے بہو بیٹیوں کو بیوی کو ہسپیٹل انٹینیٹل چیکپ کے لئے لے جائیں وہیں سے بیماری ہوگی بھر وقت پکڑی جائے گی اور آپ کی صحیح من نسل جلدی مجھے خلوزنگ جلدی بتاو خلوزنگ پر کون سونگ سونگ Ali نے بتایا کہ اس کے پاس مکس سپاہ کافی زیادہ تو اب اس نے سیڈ سنوا دیا وہ پھر یہ کہے گا کہ وسیم بھائی جیسا آپ کہیں ویسی تو یہ چھوڑی پی چھوڑتے ریورز یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ہم ایک بار پھر شکر گزار ہیں ڈاکٹر انیسا فاطمہ کے اور علی شان کے جو ہمارے اس ایمپورٹن سیگمنٹ کا حصہ بنے آر پروگرام کے انڈ پر انجوائی کریں گے علی کا خوبصورت سانگ میں اور وسیم انشاءاللہ سے کل پھر حاضر ہوں گے نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ نئے وقال وسیم کی ساتھ وینی لاندی اکو ساوچ بوتل دارو دی کچھ جاندی چوٹی موٹیاں گلاسیاں نئی ساتھ وینی لاندی اکو ساوچ بوتل دارو دی کچھ جاندی جادو اس نے دس بت چلاندی اج چار دن ہوئے پنجاب جو آیا تن آند آنڈ آنکلا کو بچ چھ جا گئی اج چار دن ہوئے نئی پنجاب جو آیا تن آند آنڈ آنکلا کو بچ چھ جا گئی آنڈ آنکلا آنکلا آنو نگم مکہ تیرا چاند مانگو نیلی نیلی اکھا وچ پاکے پیرے سرما نمانی ماں حس کے تو جان گڑ لیا نیے سونیا نلکھا تیر جائی باریک نا پاکے ہائی ہیل کڑی مورا مانگو توری جاندی نالے مونڈیاں دا ہولی ہولی دل ٹھکی جاندی جادو اس نے دا سب سے چلااندی اجھے چار دن ہوئے نے پنجاب بچوں آیا تینو آنڈیاں کلا کو رچ چھا نہیں ہے تیری چڑ دی جوانی ملے آنڈیاں دی مات مارے تیری چھا نہیں تو مارکت روم کابخا تینو ایتارے ملدے دے چھ بیٹھے نیوان تو کڑ لائی ساب دی جان ہائی کار دے دی بانا سب نو روپتے دے نظارے ہاں سونے تھوڑا سا دے کو میتے آؤ جی توڑی چی سانو بھی لیفتے کر آؤ جی ایمے پے گانے آمانگو تیر دنیاں تورو سانو نجرہ موسیقی